بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ آلونگ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج کی اس ٹاپک کا موضوع ہے آن لائن جافز چونکہ آج کل کے دور انٹرنیٹ کا دور ہے ڈیٹل دور ہے اور لوگ بہت سارے پیسے کما رہے ہیں سٹوڈن خصوصا جن ینگ جنریشنز جن کے پاس ایک موبائل ہو اور اچھی سی انٹرنیٹ کے سہلیت موجود ہو چاہے وہ انڈرائٹ ہو چاہے وہ جونا آئی فون ہو تو یہ دو چیزیں آن لائن جافز کے لئے بہت ضروری ہیں اور ایسے بھی جافز ہیں جن کے لئے معاملی سی پریکٹس ہو یا معاملی سی اسپیرینس ہو تو آپ اچھی خاصے آرننگ کر سکتے ہو تو میں یہاں پر کچھ ہوں آپ لوگوں کو بارہ کے قریب جونا مختلف ہی آئیڈیاز بتا رہا ہوں ان کے ذریعے آپ کافی حد تک کہ بہت حد تک جونا پہ اگر آپ ایکسپیرینس حاصل کر کے آپ پیسے کما سکتے ہیں وہ بھی گھر بیٹھے اور ساتھ ساتھ آپ جاب بھی کر سکتے ہو اور فارک ٹائم کو آپ اچھی طرقے سے آپ یوٹلائز بھی کر سکتے ہو جس سے نہ صرف آپ کی اخراجات آپ کو ملیں گے اور آپ کے لئے سائٹ بزنس بھی ہوگی اور آپ کی فیملی کے لئے بھی کافیت کا سپورٹ ہوگی خصوصاً وہ لوگ جو سٹوڈنٹس ہیں چاہے میل ہو یا فی میل ہو ان کے لئے بھی جو ہونا یہ سائٹ آرنے کا ایک بہترین مواقع موجود ہیں تو یہ ایسے ایسے جو ہونا آپ کو میں بتا رہا ہوں جن پر آپ عمل کر کے ہفتہ دس دن پندہ دن اور مہینے کی آپ ٹریننگ لے کے آپ زندگی برقلاب کما سکتے ہو اور ایسے بھی اس میں یہاں پر سکلز ہیں جن کو آپ نے ایک بار سکھنا ہے اور ایک بار بنا کے جو ہونا اور گیم سوارا ہے ویب سائٹ وغیرہ بنا ہے ویب سائٹ ہیں وہ آپ بنا کے ایک بار جو ہونا آپ نے اپلوڈ کرنا ہے اور زندگی بر آپ نے پیسے کماتے رہنا ہے اور اس سے جو ہونا ارنیس کو سائلنٹ ارننگ کا جاتا ہے تو سب سے پہلے جو ہونا میں آپ سے ہی ارکست کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور میرے ساتھ دینا ہے تاکہ دوسروں کے لئے بھی فائدہ ہو اور آپ لوگ کے لئے فائدہ ہو اور ساتھ ہی میرے لئے بھی فائدہ ہو اور میری حوصلہ بزائی ہو تو نمبر ایک ہے گرافک ڈیزائن گرافک ڈیزائن کا ملکہ یہ ہے کہ مختلف کمپنیز کے لئے اداروں اسٹیٹیوشن کے لئے گرافک چاہیے ہوتا ہے ڈیزائن چاہیے ہوتے ہیں چاہے وہ لوگوں کی صورت میں ہو چاہے وہ مخصف پکچرز کی صورت میں ہو یا ویجولز کی صورت میں ہو وہ نہیں ڈیزائن کرنا ہوتا ہے تو اس کے لئے بھی مخصف جوانا سافٹ ویئر موجود ہیں ان کے بارے میں آپ ہفتہ دس دن بھی دن جوانا آپ سکلز لے کے آپ بہتین طرقے سے آپ اس طرح کے گرافک ڈیزائنز مخصف کمپنیز کے ڈیمان کی مطابق آپ بنا سکتے اور اس طرح آپ آرننگ کر سکتے ہو گرافک ڈیزائن کے بارے میں بات میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا دوسری ہے ویب سائٹ ڈیولیمنٹ جس طرح جوان مخصف اداروں کے لئے دکانداروں کے لئے کمپنیز کے لئے گورنمنٹ انسٹویشن کے لئے ویب سائٹ کی ضرورت پڑتی ہے یا ہوتلوں کے لئے بزنس جو انسٹویشن سے یا فارم سے ان سب کے لئے ویب سائٹ آج کے دور میں لازم و ملزوم ہے تو چونکہ یہ کمپنیشن کا ایک بہتین ذریعہ ہے بزنس کا ایک بہتین ذریعہ ہے ویب سائٹ ویب سائٹ کے ذریعے لوگ جو نا کرڑوں اور بوں روپے کما رہے ہیں اور ویب سائٹ ٹیک انفارمیشن کا ایک بہتین ذریعہ ہے تو ویب سائٹ بنا کے اس کے لئے بھی مختلف موجود ہیں ویگس ہیں ورڈ پریس ہیں جن کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بعد میں بتاؤں گا تو ویب سائٹ بھی آپ کے بارے میں آپ ٹریننگ لے کے آپ مختلف کمپنی سے ان کی ڈیمان کی مطابق ان کے ذریعہ کی مطابق آپ ویب سائٹ بنا سکتے ہو اس کے لئے آپ مناسب ہیس آپ لے سکتے ہیں ایک بار آپ نے ویب سائٹ کے بارے میں ویب سائٹ ڈیولیمنٹ کے بارے میں آپ نے معلومات حاصل کی ایکسپیرنس حاصل کی تو یہ زندگی بار آپ کے کام آئے گا اور آپ کے لئے ایک سائٹ انکم کا ذریعہ بنے گا گیم ڈیولیمنٹ بچوں کے لئے یہ بہت ہی جو بڑھتا ہوا اور یہ پروفیٹیبل بزنس ہے اور گیم کوڈنگ کے ذریعے بھی آپ کر سکتے ہو بغیر کوڈنگ کے بھی آپ گیم بنا سکتے ہیں انویشن کے ذریعے بھی تو گیم ڈیولیمنٹ بنا کے آپ مختلف کارٹونز کے صورت میں یا دوسرے جو بچوں کے انٹرس کے مطابق آپ گیم ویب سائٹ پر آپ اپلوڈ کر سکتے اور گیم ایک بار بنا کے آپ پلے سٹور پر آپ اپلوڈ کریں گے تو یہ جنہی ڈانلوڈ ہوگی اتنی حساب سے اور گیم آپ کے اچھی ہوگی تو آپ لوگوں کے لئے ارننگ کا ذریعہ ہوتا رہے گا اور یہ بھی سائلنٹ ارننگ کا ایک بہترین ذریعہ ہے اسی طرح کہ میں نے پہلے بتایا کہ گرافک ڈیزائن کے طرح بینر ڈیزائن کے لئے کمپنیز کے لئے فرمز کے لئے اداروں کے لئے چاہے شادی بیعہ ہو یا کوئی فنکشن ہو یا قومی تقریبات ہو یا فیسٹیول ہو یا الکشن ہوں اس طرح کے انفرمیشن دینے کے لئے لوگ ممشور پیدا کرنے کے لئے بینرس کی ڈیزائننگ کرنا پڑتی ہے جس کے لئے گرافک ڈیزائن استعمال ہوتا ہے اس کے لئے بھی مختلف سافٹ ویئر موجود ہیں ان سافٹ ویئر کے بارے میں آپ سیکھ کر ہفتہ دس جن بھی جن آپ بہترین ٹائپ کے آپ ایکسپرٹ بن سکتے ہیں اور یہ ارننگ ایک بہترین ذریعہ ہے یہ بہترین ارننگ ایک ذریعہ ہے ایسی طرح پوسٹ اور یہ کنٹینٹ کروشن کنٹینٹ کا ملب ہوتا ہے کہ موصل قسم کی جائے کی رائٹنگ کریٹیو رائٹنگ یعنی میسیج دینا ہوتا ہے پبلک کے لئے ایورنس کے لئے اور ایڈیزمن کے لئے یا پوسٹ بنانا ہوتا ہے چاہے وہ سوشل میڈیا کے لئے ہو یا یا بینرز کے لئے ہو یا تشریف مہم کے لئے ہو تو اس کے لئے کنٹینٹ بنانا ہر ایک کمپنی کے ہر فارم کے اور ہر ادارے کے ضرورت ہوتی ہے اور کنٹینٹ اگر آپ لکھنا آتا ہو آپ لوگوں کی جو نا کریٹیو سکیل ہو تو آپ کنٹینٹ کریٹ کر کے آپ پہ اس کے عوض میں آپ پہ سے اس جو نا آپ کے فیس آپ لے سکتے ہو ریویو رائٹنگ ریویو رائٹنگ کا ملب یہ ہے کہ موصل قسم کی پروڈکس ہوتے ہیں وہ سیل کے لئے چاہے وہ ایک ہو یا ایک ہوکی ہو یا ایک موبائل ہو یا جنے بھی پروڈکس ہیں چاہے وہ ای ٹیبل پروڈکس ہیں یا آئی ٹی کے ایکومنٹس ہیں یا آٹوموبیل کے جو ایکومنٹس ہیں یا آئی ٹیم سے یہ پروڈکس ہیں ان کے بارے میں آپ اپنی ریویو لکھیں کی اس کی کیا پروس ہے کون سے اور اس میں کیا کیا فیچر سے یہ سارا اس کے بارے میں اپنی جو ہنے اظہار کر کے آپ اچھی خاصی آپ پیسے کما سکتے ہو ریویو رائٹنگ مختلف پروڈکس کے بارے میں ہوتی ہے اور جنہی کسی پروڈکس کے ریویو پازٹی ہوگی اسی سب سے ریٹنگ ہوتی ہے اور لوگ اس پر ٹرس کیا کرتے ہیں تو ریویو رائٹنگ بھی ایک بہترین سائٹ بزنس ہے اور آن لائن آپ اس کے بارے میں ٹپس لے کے اور اس کے بارے میں دھوجی ٹریننگ لے کے اور ایکسپیرینس لے آپ اس کے بارے میں ریویو مختلف پروڈکس کے بارے میں آپ ریویو لکھ سکتے ہو اور اس کے لئے آپ کو با غدہ ان کی پیمنٹ ہوگی اسے کا ٹائپنگ ورڈس اور ایکسیل مختلف کمپنی سے یا مختلف تعلیم ادارے ہیں جن کے لئے ٹائپنگ کرنا ہوتا ہے چونکہ ان کے پاس بہت کمی ہوتی تو یہ آٹسوس کر لیتے ہیں تو کنٹنٹ رائٹنگ کر کے بھی آپ اسے کما سکتے ہیں اس کے علاوہ ایمیل منجمنٹ ہیں کمپنیز کے پاس بہت سارے ایمیلز ڈیلی بیسز پر آ رہا ہوتا ہے اور ان کی سارٹنگ کے لئے اور غیر ضروری ایمیلز کی سارٹنگ کے لئے اور اس میں جو میسیج ہے وہ لکھ کے دینا ہوتا ہے اس کے لئے مختلف لوگ جو ہائر کر لیتے ہیں ایمیل منجمنٹ کے لئے تو اس طرح بھی جو آپ آرننگ کر سکتے ہو کارٹون انیمیشن بچوں کے لئے کارٹون بنا کے کورڈنگ کے ذریعے بھی اور بغیر کورڈنگ کے بھی اگر آپ کے پاس انیمیشن کے سکل ہوں تو آپ کارٹون بنا سکتے ہیں اور یہ پلی سٹور پر اپلوڈ کر کے آپ آرننگ کر سکتے ہو ویڈیو ایڈیٹنگ بھی جو بہترین سورس آب انکم ہیں مختلف جو فلم میکرز میکنگ کپنیز ہوتی ہیں یا درامے کے کمپنیز ہوتی ہیں ان کے لئے بھی ویڈیو ایڈیٹنگ کے زورت پڑتی ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو براڈکاسٹر جو ہوتے ہیں یا مختلف قسم کے ٹی وی سٹیشن سے یا ریڈیو سٹیشن سے ان کے لئے بھی ویڈیو کی ایڈیٹنگ کی زورت ہوتی ہیں ایکسپرٹس کی تو اس طرح بھی آپ جو نا ویڈیو ایڈیٹنگ میں کے مختلف ٹول کے بارے محافظی کے کامدنی لے سکتے ہو اسی طرح وائس اور ہیں وائس اور کا ملب یہ ہوتا ہے کہ اپنی آواز میں میسیج کو پہنچانا چاہے وہ ایک جملہ بھی ہو سکتا ہے کہ پراغراب بھی ہو سکتی ہے یا ایک پورا تغریج بھی ہو سکتی ہے یہ بھی جو ہونے آج کل کے دور میں ایورٹیزمنٹ کا ایک ذریعہ ہے وائس اور کے ذریعے بھی آپ پیسے کما سکتے ہو نمبر فورٹین بھی آن لائن ٹیچنگ آج کل آن لائن ٹیچنگ بہت زیادہ جو ہونے عام ہو رہا ہیں لوگ گھر بیٹھے اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں اور ٹیوٹر کے ساتھ مل کے ٹائم منیج کر کے آپ کی آن لائن ٹیچنگ بھی ہو سکتی ہے یہ بھی بہترین آہ سورس آب انکم ہے آن لائن ٹیچنگ کے ذریعے آپ ایکسپرٹس کی خدمات آپ حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاہر آپ کسی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہو تو تو یہ مختلف پلیٹ فارم سے آن لائن ارنگ کے فائیور ہے اب وہ اگر پیپل پر آ رہے ہیں فریلانس ڈاٹ کام ہے پاکلانس ڈاٹ کام ہے گروڈ ڈاٹ کام ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے پلیٹ فارم سے اس کے بارے میں میں آپ لوگباد کی ویڈیوز میں بتاؤں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ تینکیو اس ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ